موسیقی یہ بھی یاد رکھئے کہ علم نجوم کا سیکھنا اور اسے حاصل کرنا برا سمجھا گیا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے مائی گلاب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی بات رہ نہ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تقدیر کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو ہونے لگے تو بھی خاموش رہو علم نجوم اس علم کو کہتے ہیں جس میں فلکی تشکلات افلاق اور ستاروں کی عوضہ مثلا مکارنہ مقابلہ تسلیف تصدیس اور تربیہ وغیرہ کے ذریعے عالم کے کونوں فساد کے واقعات سے بحث کی جاتی ہو اس علم کے تین شعبے قرار دیے گئی ہیں حسابیات طبیعیات وہمیات جہاں تک حسابی علم کا تعلق ہے تو قرآن نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ چاند اور صورت کی گردش حساب کے مطابق ہے تنانچہ ارشاد بانی ہے دوسری حدیث میں ہے میں اپنے بعد امت کے لئے تین باتوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں امامون کے ظلم و زیادتی سے ستاروں پر ایمان و یقین سے اور تقدیر یعنی قسمت کے انکار سے اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا علم النجوم سے ممانع تین وجہ سے کی گئی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے عقائد متاثر ہوتے ہیں چنانچہ انہیں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی چال کے بعد فلاں فلاں ہاں ساتھ روح نماں ہوں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ ستارے ہی مؤثر حقیقی ہیں اور یہی معبود ہیں اور یہی دنیا کے منتظم ہیں اس لیے کہ یہ لطیف جواہر آسمان کی بلندیوں پر واقع ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں ان کی عظمت جم جاتی ہے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ خیر اور شرقہ وقوع انہیں سے ہوتا ہے ان کی اعتقادات کی وجہ سے اللہ کی یاد دل سے نکل جاتی ہے کمزور اور ضعیف الاتقاد شخص کی نظر وسائل سے آگے نہیں بڑھتی اس کے برخلاف ماہر اور پختہ عالم ان سب حقائق سے خوب واقف ہوتا ہے دوسری وجہ مخالفت کی یہ ہے کہ نجوم کے احکام یا حواد ساتھ سے متعلق اس کی پیش گوئیاں محض تخمینے اور اندازز مبنی ہیں ہر کسی کے حق میں ان کا علم نہ واقع ہوتا ہے اور نہ ذنی اس لیے ظاہر ہے کہ علم نجوم کے ذریعے کوئی حکم لگانا جہل پر حکم لگانے کے مانگ ہے اس صورت میں علم نجوم کی برائی محض اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ خالص جہل ہے اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ بھی علم ہے اور جو حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں علم نجوم دیا گیا تھا تو وہ موجزہ تھا اب یہ علم ختم ہو چکا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نجومی کی دی ہوئی خبر سچی بھی ہو جاتی ہے تو وہ ایک اتفاقی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نجومی مصبب کے کسی ایک سبب سے واقف ہو جاتا ہے اور اس کی دیگر شرطیں اس سے اجل رہتی ہیں اور مصبب کا واقع انہی شرائط پر موقوف رہتا ہے جن کی معلومات کا دائرہ انسان کے بس میں نہیں رہتا اگر فاقن اللہ تعالی باقی شرطوں کو واضح کر دیتے ہیں تو نجومی کا دعویٰ واقع پورا ہو جاتا ہے اگر وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی تو دعویٰ غلط ہو جاتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص پہاڑوں کے اوپر سے گھٹا ٹوپ بادل دیکھ کر محض تخمینے اور اندازے سے یہ کہہ دے کہ آج تو بارش ہو گئی حالکہ آسمان کے آبر علود ہونے کی صورت میں یہ امکان رہتا ہے کہ بارش ہو جائے اور اس کا بھی امکان رہتا ہے کہ بارش نہ ہو دہوپ نکل آئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ محض ہو گئی کہ محض بادلوں کا ہونا بارش کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ بارش کے دیگر اسباب بھی ہوتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی ملاہوں ہواوں کے رخ دیکھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ کشتی صحیح سلامت گزر جائے گی اگرچہ وہ ہواوں کا تجربہ کار اور ہواوں کے رخ کو خوب پہچانتا ہو تاہم ہواوں کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں جو اس کے علم میں نہ ہو اس لیے کبھی تو اس کا کہنا واقعے کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی اس کا یہ انداز غلط نکلتا ہے علم و نجوم کے ممانت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے یہ غیر ضروری علم ہے اور عمر جیسی قیمتی چیز کو ایسے کام میں صرف کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو کہاں کی دانشمندی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک روایت میں ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا جس کے اس گرد لوگ جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے حرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑا جانکار آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس چیز کے بارے میں معلومات رکھتا ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ اشعار اور عرب کے نصبوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس یہ ایسا علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں اور اس سے جہل نقصان کا باعث ہے دوسری روایت میں یوں وارد ہے علم تو بس تین ہیں آیت محکمہ کا علم سنت جاریہ کا علم یا مال موروسہ کی تقسیم کا علم ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم اور اس جیسے دوسرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے اور ایسے امور میں اوقات زائع ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے جو کچھ قسمت میں ہیں وہ تو واقع ہو کر رہتا ہے یہ بھی ملحوظ رکھئے کہ علم نجوم کا طب سے اور علم تعبیر سے موازنہ نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ طب سے انسانی ضروریات بابستہ ہیں دوسرے یہ کہ اس کے اکثر دلائل حکماء اور اتباع کو معلوم ہو جاتے ہیں ایسے ہی تعبیر کا علم ہے یہ اگرچہ کیاسی ہے لیکن اسے احادیث میں نبوت کا چھاریس ماں حصہ قرار دیا گیا ہے نیز اس نے کسی قسم کا خطرہ اور عقیدے کے بگار کا اندیشن نہیں دمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسی ضرورت کے تحت ہم نے اپنی اس کتاب میں ان دونوں علوم سے دلچسپی لی ہے چونکہ ان علوم میں غلطیوں کا امکان کم ہے یہ تمام معلومات انٹرنیٹ سر سے حاصل کی جاتی ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہے